احمد و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقدة من لسانی يفقخ قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہم انی اسلکا حبکا و حب من يحبکا و عمل اللذی يبلغنی حبکا اللہم صلی على محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراحیم و علی آلی ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراحیم و علی آلی ابراحیم انکا حمید مجید شرہ کتاب السوم باب نمبر یارہ باب قول اللہ قول اللہ تعالی احل لکم اللیلتی سیام رمضان کے اور روزوں کے احکامات دیئے ہیں ان میں سے ایک آیت اللہ سبحانہ تعالی کا فرمانا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے ساتھ رفض تمہارے لئے جائز کر دیا ہے اور ساتھ ہی اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو یہ آیات ان کی وضاحت ان کی تفسیر ہم بڑی وضاحت سے سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا علم اللہ کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کر رہے تھے اور اللہ نے اس کو جان لیا کہ اللہ نے پھر تمہاری طرف تمہاری تعبیٰ قبول کر لی اور تم سے درگزر کر لیا یہ کس حوالے سے ہے کہ آپ دہرالیں جبانت ہم نے تفسیر میں کی کہ جب روزے کے احکامات فرض کیے گئے تھے تو اس وقت روزے کی حالت میں تو رفس اور جسمانی تعلق اور جمع اور مباشرت کو منع کیا گیا اور حرام کیا گیا اور اس حوالے سے روزے کے دوران کی پابندیوں کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ فیل اور یہ عمل رمضان کی راتوں میں بھی حرام ہے صرف روزے کی حالت یعنی دن کے وقت میں نہیں رمضان کی رات میں بھی یہ فیل حرام ہے اور بس پھر اس حوالے سے کچھ لوگ اپنی شہوت پر قابو نہ پانے کے حوالے سے جب یہ عمل خیانت سے کر بیٹھے اور اللہ سبحانہ تعالی نے پھر اس کا تذکرہ کر دیا کہ تم نے چپکے چپکے وہ کام کر لیا اللہ کو اس کا علم تھا اور یہ چیز کیونکہ حرام نہیں تھی ناجائز نہیں تھی منع نہیں تھی تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا خیانت سے تھا تمہارا خیال تھا کہ یہ منع تھا اور منع ہونے کے تصور کہ باوجود تم سے اس چیز کا ارتکاب ہوا تو اس کو ایک پوشیدہ پسپردہ خیانت کا تصور دے کر اللہ نے کہا چونکہ یہ حرام نہیں تھی تو اس کے توبہ کرنے توبہ کے قبول ہونے اور ان کے درگزر کرنے کا معاملہ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ امرات کو یہ فیل جائز اور خلال ہے قرآن کی اس آیت کے حوالے سے بھی واضح طور پر پتہ چل رہے ہیں اور پھر آگے حدیث حدیث نمہ نائن 33 سے بھی اس بات کا واضح طور پر جو ہے وہ علم ہوتا ہے کہ یہ عمل راتوں میں رمضان کی حلال ہے روزے کی حالت میں رفض کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روز سے حرام کیا حدیث نمہ نائن 33 حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مرد روزے دار ہوتا اور افطار کا وقت حاضر ہوتا اور روزہ کھولنے سے پہلے سو جاتا تو پھر نہ کھاتا تھا نہ رات کو نہ دن کو یہاں تک کہ شام کرتا اور پھر اس کے بعد واقعہ حضرت قیس من سرما انساری وہ روزے دار تھے سو جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو وہ اپنی خاتون کے پاس آئے یعنی اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے کہا کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے اس نے کہا نہیں لیکن میں جاتی ہوں یعنی میں ڈھونٹی ہوں تیرے لیے کھانے کا بندوست کرتی ہوں اور پھر باقی میں آتا ہے کہ قیس جو ہیں وہ سارے دن میند مزدوری کا کام کرتے تھے اور ظاہر ہے اتنی میند مشکل کر کے جب گھر کو پلتے روزے کی بھی حالت تھی تو عجیب سی وہ نکاہت بھی ہوتی ہے روزے کی اوپر سے ظاہر ہے اتنی مشکل کر کے جب روزہ رکھے آئے تو پھر ان پر نیند قالب آگئی اور جب خاتون کھانے لے کر آئی ان کو سوتے ہوئے دیکھا تو کہاں تجھ کو محرومی ہے یعنی تو تو اس کھانے سے محروم ہو گیا جو تُو نے مانگا تھا اور پھر دوپہر جب آئی تو وہ بے ہوش ہو گئے کس کی وجہ سے وہ جو انہوں نے افطار بھی نہیں کیا تھا اور سہر بھی نہیں کیا تھا اور روزہ جو ہے وہ جاری تھا تو اگلے دن دوپہر کو وہ بھوگ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تو کسی نے یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اس پر اصحاب اکرام جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے اور پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی یہ جب آیت نازل ہوئی تو کہ کھاؤ پیو کہ تمہیں سفید دھاگہ جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے صاف نظر آنے لگے فجر سے تو اس حدیث سے اور ان آیات سے بنیادی طور پر فجر کی انتہا سہری کی انتہا کا تصور پتا چل رہا ہے کہ سہری کا آخری وقت کیا ہے اور کس وقت تک کھاتے رہنے کی اجازت موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تشبیح سے مثال دے کر سمجھایا اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے واضح طور پر صاف نظر آنے لگے یعنی سفید اور سیاہ دھاگے کے درمیان فرق نمائع اور ظاہر ہونے لگے یعنی اتنی روشنی جو ہے وہ پھیل جائے لوگوں نے اس کو حقیقی معنی سے لیا اور صحابہ اکرام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے واقعی سفید دھاگہ اور سیاہ دھاگہ ایکچل دھاگوں کو تصور کیا گئے دو واقعات بھی آپ دیکھتے ہیں حالانکہ اس سے مراد کیا تھا اسمان میں پوپ ہٹنے کی سفیدی اور اسمان پر سیاہ دھاگے گی تاریخی سے تشبیح کے طور پر اس سے مراد تھا بہر کیف انہائیات سے اور اس حدیث سے وہ وقت جو انتہائے سہر کا وقت ہے اس کا اس کے بارے میں علم آتا ہے حدیث باب نمبر بارہ وَقُلُوا وَشْرُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سُمَّاتِ مُسْسِيَامَ الْلَيْلِ تو حدیث نمبر 933 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ ایک سیاہ رسی لی اور ایک سفید رسی لی اور اس کو میں نے اپنے تکیہ یا اپنے گدے کے نیچے رکھا سو میں نے ان کو رات کو دیکھنا شروع کیا پس جب وہ صاحب ظاہر نہیں ہوا اور مجھے دو رقموں کا درمیان تو میں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ حال ذکر کیا سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں دھاگے مگر سیاہی رات کی اور سفیدی صبح سادے کی ہے یعنی یہ جو دو دھاگے اس قرآن کی آیت میں مذکور ہیں ان سے مراد حقیقی سفید اور سیاہ دھاگہ نہیں ہے کہ تم سیاہ دھاگہ رکھ لو اور سفید دھاگہ رکھ لو اور اس وقت تک کھاتے رو اور جب تک روشنی اتنی آ جائے کہ سفیدی اور سیاہی دھاگے کی آپ اس میں فرق فرق واضح ہو جائے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اسی طرح حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹوں پر سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیتے تھے اور اپنی سہری کھاتے وقت ان سیاہ اور سفید دھاگوں کو دیکھتے چلے جاتے تھے اور کھاتے رہتے تھے تو پھر صحابی کہتے ہیں کہ یہاں تک من الفجر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ فجر کے وقت سے تو پھر اس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس وضاحت سے ان کو یہ انتہائے سخر کی حوالے سے جو وضاحت ہے ان کو پتا چلی اور پھر وہ صبح صادق تک کھانے کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ویسے بھی ان آیات سے اور ان حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رمضان کی راتوں کو تعلق قائم کرنا شریع طور پر حرام اور منع نہیں ہے سہر کے حوالے سے کچھ اور حدیث مفصل بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ روکے تم کو بلال کی آزان تمہاری سہری کھانے سے نہ روکے تم کو بلال کی آزان تمہارے سہری کھانے سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی میں دو موزنوں کا تذکرہ ملتا ہے ایک حضرت بلال حبشی جو ایک حبشی آزاد کرتا غلام ہے ابتدائی طور پر اسلام کے طائرے میں داخل ہونے والے مسلمانوں میں سے ہے اور پھر دوسرے نابینہ صحابی حضرت عبداللہ بن نبی مکتوم لہذا یہ دونوں صحابہ اکرام یہ موزن تھے مسجد نبی کے تو آپ نے یہاں پر حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت بلال کے جب آزان ہوتی ہے تو تم سہری کھانے سے نہ رکھ رہا کرو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رات میں آزان دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن مکتوم آزان دے اس واسطے کہ بے شک وہ آزان نہیں دیتا یہاں تک کہ فجر نکلے تو گویا ہمیں اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ مدینہ کی بستی میں حیاتِ طیبہ میں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد بھی دو آزانیں ہوتی تھی رمضان میں دو آزانوں کا تذکرہ مل رہا ہے ابتدائی آزان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے اور اس آزان پہ اپنے سہری سے نہ رکنے کی تاقید فرمائیں کہ یہ نہیں تم خاتے روہ جب بلال رضی اللہ عنہ کی آزان ہے یہ آزان جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان دی یہ بنیادی طور پر جیسے آج ہمارے ہاں وہ سائرن بچتے ہیں بگل بچتے ہیں یا بساوقات رمضان کے مہینے میں وہ پیرے دار یا چوکی دار وغیرہ جگانے کے لیے آتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کو جگانے کے لیے تھی لوگوں کو جگانے کے لیے تاکہ لوگ سہری کے اعتمام کے لیے سہری کی تیاری کھانے وغیرہ پکانے اور سہری کھانے کے لیے پہلے سے بیدار ہو جائے اور بروقت اپنی سہری کا اعتمام کر لیں دوسری آزان حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی جو آزان تھی یہ بنیادی طور پر فجر کی نماز کے پر یعنی سہری کے اختتام یا سہری کے انتہا کی علامت صبح صادق کے طور پر کی جاتی تھی تو لہٰذا اس پر آپ نے کھانے سے منع کیا یہ مدینہ کا محول مدینہ کی وہ سہری کے اوقات رون کے ایک ایک نہیں دو دو آزان پکاری جاری ہیں اور سہری کا اعتمام ہو رہے ہیں اسی طرح حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ میں اپنے گھر میں سہری کھایا کرتا تھا پھر مجھ کو جلدی ہوتی تھی کہ میں سہری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاؤں یعنی فجر کی نماز کیلئے خاضر ہوں گویا فجر کی نماز مدینہ میں سہری کے اختتام کے بلکل ساتھ ہی ہوتی تھی صحابہ اکرام جلدی سکھا کر نماز کو پاتے تھے باب نمبر تیرہ سہری اور فجر کے نماز کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا یعنی جب سہری کی اعزان ہو جاتی تھی حضرت عبداللہ اعزان دیتے تھے تو اس کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں کتنا وقت ہوتا تھا حدیث نمبر نائن تھرٹی فائیو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی کو یا سہری کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سہری سنت ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف کھڑے ہوئے سو میں نے کہا آزان اور سہری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو انہوں نے کہا مقدار پڑھنے پچاس آیتوں کے یعنی اتنا ٹائم دونوں کے درمیان گیپ تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کھانے کی تحقید بھی فرمائی ہے 936 میں حضرت انس رسی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ اس واسطے کے سہری کھانے میں برکت ہے سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے تو گویا سہری کا کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور حدیث کی تاقید بھی ہے حدیث کی تاقید بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور یہ ایک افضل ابائی سے برکت عمل بھی ہے یہ برکت کیسی ہے حدیث کی اشارہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ برکت کا جو تذپرہ سہری کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ یہ برکت عجر و ثواب کے حوالے سے ہے پھر برکت جو ہے یہ برکت ہے کہ آدمی اس وقت جاتا ہے اور یہ وقت کونسا ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا بخشش کا اور اللہ کے انعامات کا وقت ہے تو لہٰذا یہ برکت ہے کہ انسان اس وقت جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں ہے جو کوئی اپنی ضرورت بیان کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں تو یہ وہ برکت ہے کہ اس وقت انسان جاتا ہے دعاوں کی قبولیت اور بخشش کے وقت کو پا لیتا ہے پھر برکت اس حوالے سے ہے کہ یہ سہری کا کھانا میں اسے برکت کیا ہوگا یہ سنت کی پیروی ہے اجر بڑھ جائے گا سنت کی پیروی کے لیے ایک عمل کیا جائے گا تو بارکہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بڑھوتی ہونا تو سہری کا کھانا اجر کو بڑھائے گا سواب کو بڑھائے گا دعاوں کی قبولیت کو بڑھائے گا گناہوں کی بخشش کو بڑھوائے گا اور کس کو بڑھائے گا سنت کے اتباع کی وجہ سے اطاعت اور سواب کو بڑھائے گا یہ مخالفت اہل کتاب کی اور پھر برکت اس میں یہ ہے سہری کا کھانا قوت دے گا طاقت دے گا توانائی دے گا اور جسم کو حرارت دے گا تو لہٰذا یہ بھی بائیسے برکت ہوگا اور جب کھانے والا سہری کھائے گا تو اس کی عبادات میں برکت ہوگی عبادات کے لیے اس کو طاقت ملے گی روزہ رکھنے کے لیے اس کو قوت ملے گی ذکر کے لیے اس کو ایمان کی حرارت ملے گی اور پھر یہ صبح کا اٹھنا نیت کے حوالے سے بھی ہیں وہ شخص جو غافل ہو کے سو رہے گا اس کے مقابلے میں جا کر نیت کرنے والا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے کھانے کی تعقید فرمائی تو وہ جو طریقہ کار ہے کہ بس وقت کچھ لوگ روزہ کو ایک ڈائٹنگ کا بھی ذریعہ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہے نا روزہ کھائیں گے پھر سارا دن دیدہ نہیں ہے میں پھر دور آ رہی ہوں یہ سنت بھی ہے اور حدیث کی تعقید بھی ہے اسی طرح باب نمبر پندرہ میں حدیث کے الفاظ ہیں جب دن کو روزہ کی نیت کرے تو یہ درست ہے کہ نہیں سہری کے حوالے سے اگر حکمات دورا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تقیبہ میں دو آزان میں پہلی آزان میں آپ نے کھاتے رہنے کی تعقید دی دوسری آزان میں آپ نے سہری سے انتہا یعنی رکنے کی تعقید کی اور سہری کھانے کی آپ نے حدیث میں تعقید فرمائی اسی طرح حدیث کے الفاظ ایک اور جگہ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ سنت کے حوالے سے آتے ہیں کہ تین چیزیں سنت نبوی ہیں تین چیزیں اخلاق نبوی یا سنت نبوی سے ہیں یہ تین چیزیں کیا ہیں سہری دیر سے کھانا سہری دیر سے کھانا دیر سے کھانے کا مطلب کیا ہے اخلاق نبوی میں سے پہلی بات سہری دیر سے کھانا دیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ رات کو دیر گئے لیٹ تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بارہ ایک ڈیڑ بجے کہیں کہ اچھا چلو ہم سونے سے پہلے اب سہری کھا لیں لیکن اخلاق نبوی کیا ہے کہ بلکل اس کو دیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل انڈ میں لاسٹ پوسیبل ٹائم میں کھانا یہ کیوں بہتر ہوگا کیونکہ ظاہر ہے اس وقت انسان جاگے گا اور وہ جو بکشش اور دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس کو وہ پائے گا دوسری چیز جو اخلاق نبوی ہے وہ افطار جلدی کرنا ادھر سے سہری دیر سے کرنا اور ادھر سے افطار جلدی کرنا کیا فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ روزے کا پیریڈ محض اتنا ہی ہو جتنا ایکشلی ٹائمنگز کے مطابق ہے اس سے بغیر وجہ کے اس کو پرولانگ نہ کیا جائے اور نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا تو گویا سہری کھانا بھی بائے سے برکت ہے اس کو تاخیر سے کھانا بھی بائے سے برکت ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سہری سے پہلے جب سہری کی تیاری کی جاری ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں مانگنا بہترین وقت کا بہترین وقت ہے دعائیں مانگنے کے لئے قبولیت دعا کا وقت ہے لیکن ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سہری کا کھانا ایک اور برکت بھی دیتا ہے کہ جب ایک سہری کھانے والا ایک روزے دار اپنے کام کار چھوڑ کر ذکر نماز چھوڑ کر سہری کھانے کے لئے بیٹھ جاتا ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی حکم سے ایک فرشتہ یہ روزے دار جتنی دیر افطار کے عمل کے اندر کھانے پینے میں مصروف رہتا ہے اللہ کی حکم سے ایک فرشتہ اس کے لئے بخشش رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے تو یہ بھی سہری کی برکت ہے یہ بھی سہری کی برکت ہے اپنے آپ کو ان برکتوں سے محروم رکھنا ان تمام برکتوں سے اپنے آپ کو خالی رکھنا اور رمضان کی ان برکتوں سے محروم رکھنے کا عمل ہے اسی طرح حدیث میں سہری کی حوالے سے ایک اور معاملہ بھی موجود ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص تھا پی رہا ہے اور ادھر اعزان ہو گئی ہے تو پھر کیا کرنا چاہئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اعزان سنے جب کوئی شخص اعزان سن لے اب پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے چاہئے کہ اسے فوراں نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے یعنی کھا پی رہا ہے اعزان کا کلمہ پکارا گیا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو فوراں رکھ دے اگر اس کو کوئی حاجت تھی کوئی ضرورت تھی تو پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے ہاں بلا حاجت بغیر وجہ کے بلا ضرورت وچسکے لگا کر پرولونگ کرتے جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر مجبوری ہے ضرورت ہے اور حاجت ہے اور ابھی حاجت پوری نہیں ہوئی تو حاجت پوری کر کے برطن رکھنے کی لچک اور سہولت دے دی گئی ہے اور یاد رکھئے گا کہ کچھ کی نظر میں یہاں تک سہولت ہے کہ جیسے آج ہمارے آزان ایک نہیں بہت سی آزانیں پکاری جاتی ہیں تو کچھ علماء اکرام کے نزدیک یہ بھی رائے موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے یعنی وہ دیر سے اٹھا آنکھ نہیں کھلی یا تیاری میں کچھ تاخیر ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو گیا اور وہ بھی اپنی حاجت پوری نہیں کر پایا اور آزانیں شروع ہو گئیں تو آخری آزان کے آخری کلمے تک ایسے مجبور شخص کو کھانے کی لچک اور چھوٹ موجود ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا اور کلیرلی پلے سے باند دیجئے گا کسی کو بتانے سے پہلے آپ نے واضح طور پر یہ بتانے کی یہ مجبوری کے لئے اس کو عادت نہیں بنایا جائے گا اس کو عادت نہیں بنایا جائے گا کہ لوگ سمجھیں اچھا ٹھیک ہے چار بجے آزانیں شروع ہوتی ہیں آخری آزانیں جو ہیں وہ چار بج کے دس منٹ تک ہوتی رہتی ہیں کوئی نہیں چار بجے میں پانچ منٹ پہ اٹھ جائیں گے نہیں یہ عادت نہیں بنای جائے گی یہ روٹین نہیں بنای جائے گی یہ عادت نہیں بنای جائے گی اور ہر وقت اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا یہ صرف مجبوری کی خالت میں ہے کہ ایک شخص کسی مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور اپنی کھانے پینے کی حاجت کو بھی اس نے پورا نہیں کیا اور آزان کا آغاز ہو گیا تو آزان کے آخری کلمات یعنی جو آزانیں آرہی اس میں سے آخری آزان کے آخری کلمات تک وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے اور اگر ضرورت اس سے پہلے حاجت پوری ہو گئی تو بس وہ اس کے لئے کفائت کرے گی وہ تب اس کو ہاتھ میں سے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے بہرحال یہ مجبوری کی حالت میں ایک لچک علماء کے حوالے سے موجود ہے سہری کے لئے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جہاں یہ لچک سہری کے حوالے سے دی گئی ہے کہ کب تک کھانا ضروری ہے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہر کیف اس کا طریقہ کار جو ہے وضع کر دی اور سنت میں بھی سہری کو تاخیر سے کھانے کا طریقہ وضع کیا سہری میں دوسرا عمل نیت نیت کا معاملہ کہ نیت کیسی رکھی جائے گی نیت یاد رکھئے حدیث کے الفاظ ہیں انما لامالو بن نیات کہ عمل کا دار و مدار تو نیت اوپر ہے تو روزے کے لیے بھی نیت اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری باب و ریان میں سے جنت کے داخلے کا حصول جو ہے یہ نیت ہونی چاہئے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص ریا اور دکھاوے کے لیے روزہ رکھے گا وہ شرک ہے ریا کی نماز شرک ہے ریا قصد کا شرک ہے ریا کا روزہ شرک ہے تو گویا نیت خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت فرما برداری اور عبادت کی ہونی لازم ہے روزے کے لیے نیت دل کی حالت ہے روزے کے لیے نیت دل کی حالت ہے زبان سے پکار کر نیت کرنا روزے کے لیے حدیث و سنت سے ثابت نہیں ہے جیسے نماز کے لیے ہم بات کر چکے ہیں کہ نماز کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میں آپ کو واضح کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز سے پہلے کوئی اپنی مسنون دعا کے الفاظ امت کے لیے نہیں چھوڑے کہ یہ کونسی نماز ہے روح کس طرف ہے کونسی رکتیں ہیں فرض ہیں کس سنتیں ہیں یہ یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے جہاں اتنی مسنون دعائیں موجود ہیں نماز کی نیت کی الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں اسے طرح روزے کی نیت بھی کولی طور پر مسنون دعا سے ثابت نہیں ہے کچھ حلپار شاید آپ نے اگر دیکھے ہوں گے بساؤ من غد النویتو یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں یہ دعا مسنون نہیں ہے تو گویا روزے کی نیت کرنا صرف دل کی حالت ہے لیکن یہ واضح طور پر یاد رہے کہ ایک فرض روزہ رکھنے والا رمضان کے روزے رکھنے والا اپنے روزے کی نیت سہری کے اختتام یعنی فجر کی ازان سے پہلے کرے گا کیونکہ حدیث کے واضح الفاظ موجود ہیں جس شخص نے جس شخص نے فجر سے پہلے جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے اور یہ فرض روزوں کے لیے حدیث کا طریقہ موجود یہ نیت دل کی حالت ہے ظاہر ہے ایک شخص رات کو علام لگا کے اٹھتا ہے صبح سہری کی تیاری کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اس کی دل کی حالت کا اظہار ہے اس کو دل میں بیٹھ کر سوچنا ضروری نہیں ہے جب وہ رات کو پلاننگ کرتا ہے اور وہ صبح اٹھتا ہے تو یہ ایکچلی اس کی نیت کا اظہار ہے لیکن یہ نیت کا کرنا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے ایک فرض روزے کی لیے یہ فجر کی ازان سے پہلے کرنا حدیث کی تاقیت میں موجود ہے البتہ نفل روزے کی نیت زوال کے وقت تک کی جا سکتی ہے ہے کہ وہ بہت دفعہ میرے پاس آتے تھے یعنی زوال کے وقت سے پہلے کا تذکرہ کری ہے کہ وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس آتے تھے اور مجھے کہتے تھی کیا تیرے پس کچھ کھانے کو ہے اور میں کہتی تھی نہیں تو کہتے تھے آج پھر میں روزے دار ہوں کہ آج پھر میں روزے دار ہوں گھر میں کھانا بھی نہیں تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو گویا نفل روزے کی نیت یہ جو ہم فرض روزوں کے علاوہ رمضان کے علاوہ جتنے بھی شوال کے روزے منگل پیر اور جمعیرات کے روزے زلحج کے بھی روزے اس کے علاوہ جو بھی مسنون روزے یا نفل روزے رکھتے ہیں اس کی نیت کب تک ہو سکتی ہے زوال کے وقت تک ہو سکتی ہے حدیث نمہ نائن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے ایک کھایا وہ نہ کھائے تو لہٰذا واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ سہری پہ کھانا نیت کرنا اور کب تک کھاتے رہنے کی لچک اور حوالہ موجود ہے باب نمبر سولہ اگر روزے دار صبح کرے اس حال میں کہ اس کو نہانے کی حاجت ہو تو کیا اس کا روزہ درست ہے یعنی ایک شخص جنابت کی حالت میں ہو یا احتلام کی ناپاکی میں ہو اور وہ صبح اٹھے اور سہری کے وقت وہ اس ناپاکی کی حالت میں ہو تو کیا اس کا روزہ درست ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا حدیث نمبر 938 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خبر دیتی ہے کہ پیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم وہ پاتے تھے فجر کو جنابت میں ہوتے تھے ان کے گھر بلوں سے اور پھر وہ غسل کرتے تھے اور وہ روزہ رکھتے تھے اس حدیث سے متفرک مسائل جو واضح ہو رہے ان میں سب سے پہلی بات وہی جو ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں جسمانی تعلق ازواجی تعلق جمع جائز ہے اور رمضان کی راتوں میں جمع یا ازواجی تعلق کرنے سے روزے کے معاملات میں قلل نہیں آتا اللہ نے پیچھے کہہ دیا یہ تمہارے لئے حلال کر دیا گیا دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں ہم نے گسل کتاب گسل میں بھی یہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اکثر موقعوں پر اور کثیر سنتوں میں یہی ہے کہ آپ مباشرت کے بعد فورا رات کو سونے سے پہلے غسل فرماتے وضو اور غسل فرماتے لیکن یہ کچھ واقعات میں سے ایسا سنت کا واقعہ ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں جسمانی تعلق کے بعد غسل کیے بغیر سوے فجر کے وقت اس جنابت کی خالت میں اٹھے اور پھر آپ نے غسل کیا گویا بغیر غسل کے سونا بھی کچھ موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے اصل میں رسول اللہ نے یہ متفرق قسم کی سنت اس لئے پہلے غسل کرنا مستحب ہے اور پسندیدہ اور ایک زیادہ افضل عمل باہر کیف ہے لیکن مجبوری کی حالت میں بسا اگر سستی کی حالت میں بیماری کی حالت میں پانی کے نامیسر ہونے کی حالت میں اس کو صبح تک فجر سے پہلے تک موخر کیا جا سکتا ہے اور یہ سنت کے واقعات سے ثابت ہے اور یہ بات پھر دہرہ لیجئے کتاب الغسل میں ہم بزاہات سے یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص غسل کو فجر تک مؤخر کر کے سوئے گا تو کم از کم وضو کا احتمام سنت موقت آئے جنابت کے بعد ازواجی تعلق کے بعد کم از کم وضو ضرور ہوگا لیکن غسل بہر کیف مستخب اور نبی صلی اللہ وآل کی کثیر سنتوں سے ثابت ہوگا اگلی بات جو یہاں سے واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ وآل وآل اپنے سہری کھانے اور سہری کے معاملات سے پہلے اس جنابت کا غسل فرماتے اور پھر سہری تناول فرماتے گویا روٹین میں عمل تو یہی ہوگا روٹین میں عمل یہ ہوگا اگر میں پھر سماپ کر دوں رمضان کی راتوں میں رمضان کی راتوں میں ازواجی تعلق جائز ہیں پسندیدہ یہ ہوگا کہ سونے سے پہلے وضو اور غسل کیا جا سکے لیکن لچک سنت سے ثابت ہے کہ غسل کر کے غسل کو سہری تک موخر کیا جائے اگر غسل کو موخر کیا گیا ہے تو پہلے غسل کر کے پھر سہری کو کھایا جائے لیکن یاد رکھیں جیسے کھانے کے لئے سہری کے حوالے سے لچک میں نے بتائی ہے ویسے غسل کے لئے بھی مجبوری کی حالتوں میں لچک موجود ہے اگر کوئی شخص تاخیر سے اٹھا یا جیسے کوئی اور مختلف آپشن دیکھ لیجئے کہ پانی میسر نہیں ہے یا پانی سرد ہے یا کھانے کے لئے سہری کا وقت ہی تھوڑا سفاری ہوتے سار فوراں غسل جنابت کر کے فجر عطا کی جائے گی لیکن میں پھر بتا رہی ہوں اس کو معمول نہیں اس کو معمول اور روٹین نہیں بنایا جائے گا یہ لچک ہے یہ جھوٹ ہے چند مجبوری اور استراری کی حالت میں کچھ لوگوں کے لئے اسی طرح جنابت کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ اگر کسی شخص کو کسی خاتون کو یا کسی مرد کو رات کو سوتے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو وہ بھی روزے میں رکاوٹ نہیں ہوگا اس کے لئے بھی گسل کر کے سہری کے کھانے کے احکامات بالکل منوان ویسے ہی بشرت کرنا بباشرت کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا احکامات کو سمجھنے کی لئے ضروری ہوگا بباشرت کا روٹ ورڈ ہے باشین رو بشرا کا مطلب جیسے آپ اردو میں بھی لفظ دیکھتے ہیں بشارت بشارت کا مطلب ہے خوش خبری بشیر کس کو کہتے خوش خبری دینے والا بشرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو یعنی انسان کو بشر کہتے ہیں انسان کو بشر کیوں کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر جو خال ہے یہ وہ خال ہے جس کے اوپر خوش خبری کی علامت نظر آتی ہے انسان کے جسم کے اوپر کی کورنگ یا انسان جسم کے اوپر کی خال یا سکن باقی چلند اور پرند سے مختلف ہے اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کی خال کے اوپر بال ہوتے ہیں اون ہوتے ہیں یا صفوف وغیرہ ہوتا ہیں اور اسی طرح پرندوں کی خال کے اوپر پر ہوتے انسان اللہ کی وہ مخلوق خال کے اوپر نہ بال ہے نہ اون ہے نہ صفوف ہے نہ پر ہے اور انسان کی خال اور انسان کی سکن کی کورنگ ایسی ہے کہ اس کے اوپر خوشخبری یعنی بشارت کے اثرات نظر آتے کیا خیال ہے ہماری سکن خاص طور پر چہرے کی سکن اس کی پر خوشی کے اثرات نظر آتے کیا کہتے ہم کہتے نا بس اوقات فلا شخص کا چہرہ خوشی سے تم تم اٹھا خوشی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا یا بس اوقات غصے کی علامت نے بھی چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گز اس کا چہرہ سرخ ہو گیا یہاں تک اس کے کان بھی سرخ تو یہ ساری جو کیفیت وں کا اظہار ہماری خوشی ہمارے خوف ہمارے تیش ہمارے ڈر کا اظہار ہماری خال کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے رنگ ہماری سکن پر نظر آتے ہیں اس مخلوق کو کہتے ہیں بشارہ تو لہٰذا اب بشر کون ہوگا مباشرت کیا ہوگی خال کا خال کو لگانا خال کا خال کو لگانا جسم کا جسم کو لگانا چھونا ٹچ کرنا وغیرہ مباشرت سے قطعی طور پر جمع یا جسمانی تعلق ازواجی تعلق جمع کی شکل میں ثابت نہیں ہے مباشرت سے مراد صرف مرد و زن کا آپس میں خال کا خال کو لگانا یا جسم سے جسم کو لگانا اور مباشرت سے یہاں پر مراد روزے کی حالت میں جو بات کی جاری ہے اس سے مراد جمع یا جسمانی تعلق نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روایت سے حدیث نمبر 934 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوس س لیتے تھے اور حضرت عائشہ نے اپنا کیفیت بتائی کہ وہ بوس بھی لیتے تھے اور مباشرت کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے مباشرت کرتے تھے جسم کو جسم سے لگا دیتے بدن کو بدن سے لگا دیتے اور ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ اپنی حاجت کے لیے تم سب سے زادہ مالک تھے کہ وہ اپنی شہوت پر اور اپنی جسمانی خواہشات پر ان کا قابو اور ان کا ضبط نفس تم سب سے زادہ تھا گویا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مباشرت اور روزے کی حالت میں بوسو کنار کرنے کا تصور سمجھایا جا رہا ہے اس میں اجازت لچک اور چھوٹ بھی ظاہر ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی اس کو مشروط کر دیا چاہ رہا ہے اپنی جسمانی خواہشات اور اپنے شہوت پر قابو اور زب کے حوالے سے موتہ امام مالک میں بھی حضرت عائش رضی اللہ تعالی انہا کی روایت سے حدیث آتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کو مباشرت حرام نہیں ہے اس میں مختلف آراء اور ایک مختلف ڈیویٹ بہرحال موجود ہے کچھ کی نظر میں یہ کہ یہ بوسو کنار کرنا یا مباشرت کرنا فرض روزوں میں منع ہے اور نفل روزوں میں جائز ہے لیکن اکثریت کے نزدیک یہ فرق موجود نہیں ہے علماء کو علماء کے درمیان ان معاملات میں اختلاف ہے کچھ کے نزدیک مباشرت کرنا اور بوسا لینا جائز ہے اور کچھ کے نزدیک یہ مطلق مقرو ہے امام مالک ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کا حوالہ دے کر اس کو برا اور اس کو مکرو جان گویا مالک امام مالک کی رائے سے یہ مکرو ہے لیکن پھر کچھ کی نظر میں یہ جائز ہے میں پھر بتاری ہوں کہ مباشرت سے مراج جمع نہیں ہے تو گویا کچھ کے نزدیک بوسا اور بوسو کنار کرنا جائز ہوگا اور پھر کچھ نے میں آپ بتایا کہ کچھ جس میں فرق کرتے ہیں کہ یہ فرض اور نفل روزی کا فرق ہے اور کچھ جوان اور بوڑے کے درمیان میں فرق کرتے ہیں کہ بوڑے کے لیے جائز ہے لیکن جوان کے لیے یہ مکروح ہے اور پھر اس میں آگے چلکے بھی مختلف معاملات اور مسائل ہیں کہ اگر کوئی شخص بوسا لے یا مباشرت کرے یا نظر کرے اور اس کو انزال ہو جائے یعنی منی نکل آئے یا مزی خارج ہو تو کچھ کے نظر میں تو یہ کہ اس کو روزہ قضاء کرنا ہے ہم عشر بوسو کنار یا نظر کی اور اس پر انزال ہو گیا یعنی منی خارج ہو گئی مزی خارج ہو گئی تو اس میں کچھ کے نزدیک قضاء ہوگی اور پھر کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر منی خارج ہوئی تو پھر تو کفارہ ہے اور مزی کے خارج ہونے پر فقط روزے کی قضاء ہے بہر کیف اس کو بہت زیادہ پسندیدہ نہیں رکھا گیا اور بوسو کنار کرنا یا مباشرت کرنا جسم سے جسم لگانے کی اجازت صرف اور صرف ان کے لیے ہے جن کو اپنی شہوت کے اوپر قابو اور اس کے اوپر اختیار ہے نبی صلی اللہ وآلہ علیہ بوسا لیتے تھے تو امام نبی کے حالے سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بوسا لینا حرام نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کی شہوت پر قابو ہے اور جو اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھتا اس کے لیے حرام ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے آپ کے روزے کی حالت سے کہ جس حالت میں میں نبی صلی اللہ عنہ کے ساتھ ایک چادر میں ہوتی تھی کہ اگرم سے مجھے حیز ہوا میں سرک گئی اور میں اپنے حیز کے کپڑے لیے جو حیز کے دنوں میں پہنتی تھی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ فرمائے کہ چادر میں داخل ہو گئی اور حضرت وآلہ فرماتی ہم ایک برطن سے گزل کرتے تھے اور روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے تو یہ ساری حادیث پہلے پڑھ چکے گویا اس سے اکلچک اور چھوٹ دن میں روزے کی حالت کی حوالے سے عزوائی تعلقات کی وزہ کی گئی اچھا اگلی چیز جو روزے کی حالت میں جائز ہے روزے دار کو روزے کی حالت میں نہانا درست ہے آپ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں میں آپ مفصل بخاری سے بتا رہی ہوں روزے دار کو روزے کی حالت میں نہانا جائز ہے حدیث ابن عمر رضی اللہ کے روایت سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا بھی گویا اور پھر میں اپنے سر پہ ڈال لیا یعنی گرمی کی شدت تھی بہت زیادہ دھوب تھی روزے کی کیفیت تھی پیاز تھی اور حرارت کی شدت کو کم کرنے کے لیے گیلا کپڑا وغیر اپنے سر اور جسم پر رکھ لیا تو گویا روزے کی حالت میں نہانا گھسل کرنا سر پہ شیمپو کرنا سابن لگانا یہ سب کرنا جائز ہے اور صرف میل کو جیل کو دور کرنے کے لیے نہیں تھندک پانے کی نیت سے بھی یہ کرنا جائز ہے ہنڈا کرنے کے لیے بھی کیا جائے گا تو یہ جائز ہے شعبی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ ہمام میں داخل ہوئے اور روزے کی حالت میں تھے ابن عباس رضی اللہ عن کی روائے سے ایک اور لچک خواتین کے لیے روزے کی حالت میں کہ ابن عباس رضی اللہ عن یہ کون ہنڈی کا مزہ چک لے اور کچھ حیات میں وہ حدیث کا مفہوم بھی موجود ہے کہ اگر ایک خاتون کا شوہر سخت گیر ہو اور سخت مزاج ہو یعنی اگر وہ بری ہنڈیا پکائے گی تو وہ لڑائی جھگڑا کرے گا اور وہ خفہ ہوگا تو ایسی عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناراضگی سے بچنے کیلئے ہنڈیا کا ذائقہ چک لے یعنی نمک میرچ وغیر بس ہوت ہم خواتین روٹین میں بھی چکتی ہیں تو اگر چکنے کا معاملہ صرف اتنا ہوگا کہ وہ ٹپ آف ٹنگ میں ہوگا اور حلق سے نیچے کچھ بھی نہیں اترے گا تو ایسا مجبوری کی حالت میں چکھنا بھی جائز ہیں اسی طرح ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ روزہ دار کو کلی کرنا اور پانی سے تھندک حاصل کرنے کا کوئی ڈر نہیں یعنی غسل میں کلی میں یہ سب کچھ کیا جا سکتا موہ بہت خوشک ہے تو صرف کلی اس حالت میں کہ حلق سے نیچے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں اترے گا اسی طرح ابن مسود رضی اللہ نے فرمایا کہ جب کسی نے روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ اس حال میں صبح کرے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور گویا ایک روزے دار کے لیے سر میں تیل وغیرہ لگانا اور کنگی وغیرہ کرنا صرف جائز نہیں پسندی دیتا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ تذکرہ آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ وہ جب روزہ کرتے تھے روزے کی حالت میں ہوتے تو وہ کو نہیں نگلتا تھا کیونکہ آپ کو بتا کہ مسواق کے بعد ٹیسٹ اس مسواق کا موں میں ہوتا ہے تو حضرت ابن عمر ایک حفاظت اور داداروں کیلئے کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ مسواق کرنے کے بعد میں اپنے توک اور اپنے لواب کو نگلتا نہیں تھا اور اعتواہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسواق کرنے کے بعد اپنی توک نگل بھی لے گا تو بہرحال بہتر یہ کہ اس کا پرہیز کیا جا لیکن کولی ورارہ کرنا منع نہیں اسی طرح روزدار سرما بھی لگا سکتا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا اگر ناک میں پانی روزدار ڈالتا ہے جیسے وضو وغیرہ کے دوران اور ناک میں اگر وہ پھر آنے برکاندر ہے کہ اس کے حلق میں نہیں جائے گا تو پھر ناک میں پانی ڈالنا وہ بھی جائز ہے اسی طرح حسن نے ایک حدیث کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی روزدار کے موہ میں یا حلق وغیرہ میں یا ناک میں کوئی مکھی یا مچھر داخل ہو جائے تو پھر کیا ہے اس کا روزہ فاصد نہیں ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ یہ دانستہ نہیں کیا گیا تو اگر آپ یہاں تک سم اپ کر لیجئے روزدار عسل بھی کر سکتا ہے پاکی صفائی کے لئے بھی اور تہارت کے لئے بھی اور روزدار جو ہے وہ تھندک حاصل کرنے کے لئے گھسل بھی کر سکتا سر وغیرہ پر پانی بھی ڈال سکتا سابن شیمپو سب استعمال کر سکتا اسی طرح آنکھوں میں سرمہ لگانا سر میں تیل لگانا کنگی کرنا لوشن لگانا بوڈی روشن لگانا سب کچھ روزے کی حالت میں جائز ہے کلی کرنا مسواق کرنا اور مسواق کرنا تو رسول صلی اللہ موہ کتنا پسند تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ مسواق کرتے وئے حضرت نصف فرماتے کہ میں رسول روزے کی حالت میں اتنی کسرت سے مسواق کرتے وئے دیکھا کہ میں نے گن کے بتا سکتا کہ آپ کتنی دفعہ مسواق فرماتے تھے اور حضرت آئیش فرماتی ہے کہ مسواق موہ کو صاف کرنے والی اور رب کو رازی کرنے والی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے روزے اور غیر روزے کے لئے کوئی فرق نہیں کیا یعنی یہ جو حکم تھا آپ نے رمضان یا غیر رمضان کے لئے آپ نے اس حکم میں فرق نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں ہو سکتی ہیں اسی طرح حسن اور مجاہد نے واضح کیا کہ روزے سے کیا پتا چلتا ہے شب مہرانج کے موقع پر رسول اللہ کے جو چیزیں دی گئی تھی انہیں سے ایک چیز کیا تھی کہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کے امت رسول کے افراد پر بھول چوک خطا اور نسیان کا معاخذ اور پکڑ نہیں بھول چوک خطا اور نسیان یعنی جمع کے لیے یہ حسن اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول چک جسمانی تعلق اپنی بیوی سے قائم نہیں ہے ویسے آپ کو پتا کہ دانستہ جسمانی تعلق کیا جائے گا تو اس پر قفارہ ہے اتواہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کر رمضان میں روزے کی حالت نے بیوی سے صحبت قائم کر لے یعنی دانستہ نے اس کو بھول ہی گیا کہ روزے کی حالت میں ہے تو پھر اس پر روزے کی قضاء ہے یعنی کفارہ تو نہیں ہے دانستہ کرنے والے کی تو کفارہ ہے لیکن اگر کوئی بھول کے کرے تو امام مالک اور امام احمد بن ہمبل اور امام شافعی تین آئم اکرام کی رائے ہے کہ اگر بھول کر جسمانی تعلق بیوی سے قائم کر لے تو پھر ایسوں کیلئے کیا ہے ایسوں کیلئے قضاء واجب ہے کہ اس کا روزہ بہر کیپ ٹوٹ جائے گا اور اس کو قضاء دینی ہے اور کچھ کے نزدیک جمع میں کفار بھی ہے اسی طرح امام مالک اور کا مذہب یہ ہے کہ جو بھول کر کھا پی لے اور وہ اس حوالے سے جواز نکالتے ہیں کہ جو بھول کر کھا پی لے ان کے لئے بھی قضاء واجب ہے بھول کر کھانے پینے والے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ 940 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے کہ نبی نے فرما کہ جب کوئی شخص بھول کر روزے کی حالت میں کھا لے یا پی لے یعنی دان حصہ نہیں لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا آپ کوئی بتائیں کہ بس آگ جب شروع شروع میں رمضان شروع ہوتا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ان کو سارا دن چرنے چگنے کی عادت ہوتی اور ادھر کھا خاص طور پر خواتین جو سارا دن ہی گھر میں ہوتی ہیں فریج کھولا دو نوالے لے لیے یہاں چیز پڑی ہے اس میں سے دو لک میں لے لیے چلتے پھرتے گینو چھیلہ اور کھا لیا تو جو خواتین گھر میں ہوتی ان کو سارا دن کچھ نبل کرنے کی عادت ہے تو ایک دم سے جب رمضان کا مہینہ آتا تو شروع شروع میں کیا ہوتا ہے وہ عادت ہی چلتی رہتی ہے اور بس اوقات ہم کھا لیتے ہیں پھر کئی دفعہ آپ نے یہ بھی روزے کی حالت میں تو یہ سب کچھ بھول کے کھانے کی لیے آپ نے فرمایا تو کیا ہے اسے چاہیئے کہ اپنا روزہ تمام کرے کیوں اتنے پیارے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ وآلہ نے فرمایا اللہ نے اس کو کھلائے پھلائے اس نے اپنی مرضی رو دو لکمے لینے کے بعد یاد آگیا اور پھر بھولی بھولی باقی کھالوں بات میں کہہ دوں کہ میں نے بھول کے کھالیا تو لہٰذا اگر قصیر تعداد پوری تھالی بھر کے بھول چکے کھالی پوری کا پورا گلاس بھی پینے کے بعد سارے کا سارا معاملہ بھول چک سے تھا تو حدیث پتا رہی اللہ نے کھلایا اور پھلایا تھا تو گویا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ جاری رہے گا اور اگر روزہ جاری رہا اور ٹوٹا بھی نہیں تو پھر اس کی قضاء واجب نہیں ہوگی تو یہی سے امام مالک یہ جواز کرتے ہیں کہ بھول چک سے کھانے پینے والے کی اگر کضاء نہیں ہے تو بھول چک سے جمع کرنے والے کی بھی کضاء واجب نہیں ہونی چاہے لیکن جمع اور کھانے پینے کے حوالے سے شدت نے فرق ہے تو لہٰذا کچھ آئیمہ اس میں فرق بہر قیف کر کے اس کے لیے قضاء جو ہے اس کا تصور موجود روزہ دار کو مسواق کرنی چاہیے خواہ وہ خوشک ہے خواہ وطر ہے ابھی میں نے مسواق کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے کبھی تنین دفعہ مسواق کرتے تھی کہ میں گن کے نہیں بتا سکتا تو گویا مسواق کی جا سکتی ہے اور اس میں یاد رکھ کہ پھر اس کو مسواق ہی کی حد تک رکھا جائے گا یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ٹھوٹ پیسٹ کر لی جائے یا ٹھوٹ پاودرز یوز کر لی جائیں مسواق ہے تو اس کو مسواق ہی کی حد تک لچک استعمال کی جائے اور مور اگر اگر کوئی رمضان میں اپنے مو یا دان کو صاف وغیرہ کرنے کی کام کرنا چاہتے تو پھر سنت کا اتباہ کیوں نہ کیا جائے اگر رمضان میں روزے کے دوران ٹھوٹ پیسٹ یا برش کرنے کی خواہش اور حاجت ہے تو اس میں اس کو چھوڑ کے اگر مسواق کو ڈاپ کیا جائے گا تو کیا ہوگا ایک سنت کے اتباہ کا بھی حاجر ہوگا اور اس دچک سے اگزیڈ کرنے کا معاملہ بھی نہیں ہوگا تو گویا رمضان میں روزے کے دوران اگر کرنا ہے تو برش اور ٹوٹ پیسٹ کی بجائے کیا ہے مسواق ہی کو استعمال کریں کیونکہ ہم مستچک سے بڑھیں گے بھی نہیں اور دوسری بات سنت کا عجبہ بھی پائیں گے اسی طرح سرما ویرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان میں جان بوجھ کر یعنی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جسمانی ایسے شخص کے لیے کفارہ ہے واقعہ موجود ہے جو وضاہ سے اس کے کفارے کی حقیقت کو پتہ چلے گا اس سے 941 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ جس حالت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ 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 اچھا ایک مرد آپ کے پاس آیا اس نے فرمایا کہ کیا ہوا تو کیوں ہلاک ہو گیا کیا حال ہے تیرا اس نے کہا کہ میں اپنی عورت پر گرا یعنی میں نے اپنی عورت کے ساتھ صحبت کر لی اس حال میں کہ میں روزے دار تھا تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ آپ قدرت رکھتا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اس نے کہا نہیں گویا یہ تین کفارے ہیں دانستہ روزے کی حالت میں جمع کرنے والے کے لیے روزے کی حالت میں ازواجی تعلق دانستہ جانتے بوشتے کرنے والے کے لیے یہ تین کفارے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ عزم نے حدیث میں تجویز کیے نمبر غلام کو آزاد کرنا غلام کو آزاد نہ کرنے کے علاوہ دوسری آپ ساٹھ روزے مسلسل رکھنا اور یہاں پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اس میں ایک طویل مباحثہ بھر کیف موجود ہے کہ کیا ایسے شخص کے لیے کفارے کے ساتھ روزے کی کذا بھی ہیں اگر کوئی شخص آئیمہ اکرام کی رائے ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرتا ہے یا مسار مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کا کفارہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ روزے کی کذا بھی واجب ہوگی روزے کی کذا بھی واجب ہوگی کفارہ بہر کیف جمع کی حالت والے کو ضرور دینا ہے اور کفارے کے بغیر گزارہ نہیں ہے وہ تو بہر کیف لازم ہی ہے کفارے کے حوالے سے یہ یاد رکھی گا کہ کفارہ یہ تین چیزیں حدیث میں مذکور ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک لی جا سکتی ہے یا ان کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے فرق ہے کیا یہ تینوں میں آپشن ہے کہ جو چاہے کر لے یا اس کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اکثر کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتائی جانے والی کفارے کی ترتیب کو ملحوظ اختیار کرے گا یعنی پہلی آپشن بہرحال غلام ازاد کرنا ہی ہے اگر غلام نہیں ملے گا تو اگلی آپشن ساٹھ روزے رکھنا ہی ہے اور اگر کوئی ساٹھ روزے رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا اور معاملہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان ہے تو پھر لسٹ آپشن ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ اکثر آئیمہ اکرام کی رائے کے مطابق ہے اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا افضل ضرور ہوگا دوسری بات یہ کہ اگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہوگا اچھا پہلے تو ہم دیکھیں کہ پہلی آپشن کیا ہے ساٹھ ایک غلام کو آزاد کرنا آج کے دور میں غلام میسر نہیں ہے اور دوسری بات اس دور میں بھی کچھ لوگ غلام آزاد کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتے تو اگلی آپشن ہوگی ساٹھ روزے مسلسل رکھنا ساٹھ یہ کہ کوئی شرعی عذر آئے شرعی عذر میں صرف روزوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے شرعی عذر میں حیض نفاس سفر بیماری حمل رزاد یہ شرعی عذر میں ہیں اگر ان میں سے کوئی عذر آئے تو عذر کے ختم ہوتے سار پھر روزوں کا سلسلہ شروع کیا جائے روزوں کا سلسلہ پھر شروع نہیں کیا گیا تو مسلسل سار روزے رکھنے کے کفارے کا مطلب کیا ہوگا روزوں کی گنتی نئے سرے سے پھر سے شروع کی جائے گی کوئی شخص یہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا تو اگلی آپشن سار مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ چھ مسکینوں کو دس دن کھانا کھلائے اور یا ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن کھانا کھلائے اس میں آرام مختلف کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ہی وقت میں کھانا کھلانا حدیث کی بھی تاقید ہے اور اس واقعہ سے بھی ثابت ہے یہ واقعہ جو آگے آگے حدیث میں چلے گا اس واقعے سے یہ ہی ثابت ہے کہ ساٹھ کے ساٹھ مسکینوں کو ایک ہی وقت میں کھلائے جائے لیکن اکثریت کے نظر میں ساٹھ کی گھنٹی پوری کرنا ضروری ہے چاہے ایک فرد کو ساٹھ دن ہو چاہے ٹوٹل گنتی منٹیپلائی ڈیوائیڈ کر کے ساٹھ کی بنا دی جائے اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر جمع قبل میں ہوا یعنی فرج میں اور شرم گام میں ہوا تو پھر تو یہ کفارہ ہے اور اگر دبر میں ہوا یعنی پشت سے ہوا تو پھر یہ کفارہ نہیں لیکن اگر دبر میں ہے تو پھر یہ کفارہ نہیں ہے لیکن اختلاف رائے اکثریت کی رائے بہر کیف یہ ہے کہ جمع قبل میں ہے دبر میں ہے جس حالت میں اس میں کفارہ واجب ہوگا پھر جمہور علماء کے رائے یہ ہے کہ اگر وہ خاتون جس نے اس مرد کے ساتھ جمع میں شامل ہوئی وہ بھی روزے دار ہے تو وہ بھی کفارہ ادا کرے گی یعنی اگر مرد روزے کی حالت میں ہے اور وہ خاتون اس کی بیوی بھی روزے کی حالت میں ہے تو وہ دونوں اپنا اپنا اللہ گلہ کفارہ ادا کریں گے لیکن کچھ لوگوں میں اختلاف اس حوالے سے ہے کہ آزاد عورت تو کفارہ ادا کرے گی لیکن لونڈی کیونکہ اس کے مالک کے پاس اس کو مجبور کر کے جمع کا اختیار بھی ہے تو لونڈی کفارہ ادا نہیں کرے گی اس حوالے سے کہ وہ مجبور کیے جانے کا معاملہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے اور دوسری وہ اتنی مالی استطاعت بھی نہیں رکھتی بہر کیف اس میں اختلاف رائے ہیں اور آزاد خاتون جو بیوی ہے وہ اپنا کفارہ خود ادا کرے گی البتہ اس کا شہر بھی اس کا کفارہ مالی شکل میں ادا کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں آپشنز دی اور اس شخص نے کہا کچھ دی ٹھہرے رہے یعنی آپ نے کچھ دی انتظار کیا جلدبازی نہیں ہے نا تحمل اور بڑھ باری ہے تو کوئی شخص ایک چیز لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وقت اور ایک ٹوکرہ ایک ٹھیلہ ارق آیا ایک پٹے کا بنا ہوا ایک ٹھیلہ آیا اور اس میں کچھ کھجوریں تھی اور ہمیں اکثر روایات سے پتا چلتا یہاں تو نہیں دوسرے واقعے سے پتا چلتا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں ساٹھ سیر کھجوریں تھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے یہ جو ارق یہ تھیلہ جو پٹے کا بنا تھا جس میں کھجوریں ہوایات میں آتا کہ آپ نے فرمایا وہ آگ میں جانے والا کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کو لو اور اللہ کو خیرات کر دو تو شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا خیرات کروں اس پر جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے یعنی خیرات میں اس کو گھر سب سے زیادہ محتاج ہے مدینہ میں آپ بتایا نا کہ مشرق اور مغرب دونوں میں پہاڑ ہیں مدینہ کے مشرق اور مغرب کے پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ غریب ہو آپ راوی کہتے کہ آپ ہسے یہاں تک کہ آپ کے چک ہے کتنی سہولت ہے اور لوگوں کو توبہ کر کے اصلاح کی طرف پلٹانے اور لانے کا کتنا مصبت اور کتنا افیکٹیو طریقہ ہے نبی صلی اللہ وآل وآل سنت میں اچھا جناب اس کے بعد روزہ دار کے لئے اور کونسی چیزیں حال حال ہیں باب نمبر بیس روزہ دار کو سینگی لگوانا جیسے وہ حجامہ وغیرہ کروائے چاہتا آپ کو معلوم ہے کہ حجامہ کچھ بیماریوں بلکہ بہت سی بیماریوں کا علاج کا مسنون طریقہ ہے اور یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ وآل سے ثابت بھی ہے اور متفارق حدیث صحیح حدیث بھی حوالے سے حجامہ کے حوالے سے موجود ہیں نبی صلی اللہ وآل نے حجامہ کروایا بھی حجامہ کی تاقید بھی فرمائی اور یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ حجامہ آپ نے روزے میں بھی کروایا حجامہ کا طریقہ بنیادی طور پر صرف یہ ہوتا ہے کہ خاص بیماریوں اور خاص جسم کے حصوں کے حوالے سے specified علاقوں کے اوپر نشتر وغیرہ کے ساتھ باریک باریک کٹ لگائے جاتے ہیں باریک باریک زخم لگا دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کپ یا ایک برتن لکھا جاتا ہے تاکہ خون اس میں نچڑ کے آ جائے کھنچ کے نچڑ کے خون آ جائے جیسے ہمارے یہ ہجامہ کا طریقہ سنت سے ثابت ہے کچھ اور گریک اور قوموں کے اندر جنک وغیرہ لگائی جاتی تھیں خاص جسم کے حصوں پر اور جنک کا بھی کام کی ہوتا تھا کہ خون کو چوست لیتی تھی اور اس کا مقصد وہ طب میں بتایا جاتا ہے جسم کے اندر خاص علاقوں میں کچھ بیماری کی حالت میں کچھ گندے فاسد مواد اور مٹیریلز ہوتے ہیں اور جب اس کو اس طرح نکال دیا جاتا تو وہ گندہ فاسد مادہ جب نکل جاتا ہے تو بیماری سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے گویا حجامہ سنت اور حدیث سے ثابت ہے تو پتہ چل ہے کہ روزے میں سنگھی لگوانا اور کہہ کرنا اس کے بارے میں رائے کیا ہے جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ جس کو خود بخود کہہ آجائے جس کو خود بخود کہہ آجائے اسے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کہہ تھوڑی ہیں مو بھرکے ہے پسیرتہ دات میں جتنی بھی ہے اس سے اگر خود بخود آجائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر جان بوجھ کر کہہ کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بہر کیف ابن عباس ابن مسود رضی اللہ عنہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ بہر کیف دونوں حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور سنگی لگوانے کا بھی تصور روزے میں موجود ہیں حضرت ابو حریر ان کی روایت سے حدیث ہے کہ جب روزے دار کی کرے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ تو صرف ایک چیز ہے جو پیٹ سے نکلتی ہے اور اس میں داخل نہیں ہوتی داخل تو کچھ نہیں ہوا تو نکلنے والی چیز کی بنیاد پر روزہ کب ٹوٹے گا اگر کوئی چیز دانستہ یا جو ہے اس کا مرضی سے لے کے جانے کا معاملہ ہوگا اور ہمیں متفرق واقعات سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ بھی اور صحابہ اکرام سنگی کھنچواتے تھے ابن عباس رضی اللہ ان کی روایے سے حدیث نمہ نائن پوٹی ٹو میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے سنگی کھنچوائی احرام کی حالت میں اور سنگی کھنچوائی روزے کی حالت میں گویا ہجامہ کروانا سنگی کھنچوانا روزے کی حالت میں اور احرام کی حالت میں دونوں طریقوں میں یہ جائز ہے اور حلال ہے اور اس کی جائز موجود ہے سنگی لگانا یا کھنچوانا یا ہجامہ تھیرپی کروانا روزے اور حیم کی حالت میں جائز تو ہے لیکن اس سے اور چیزیں بھی اخترا کی جا سکتی فکی مسائل میں اگر ہم دیکھیں تو سنگی کے کھنچوانے میں بنیادی طور پر بلڈ ساک آٹ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے خون کا اتیا دینا میں دینے کی بات کرنی ہوں خون کا اتیا دینا یعنی بلڈ ڈونیٹ کروانا ایک پورے کا بیگ ہے بلڈ کا ایک سٹرائٹ کر لیا گیا یہ جائز ہے وہی بات ہونی ہوتی ہیں اور اس کا خاص ٹائم ہے کہ فاسٹنگ میں اتنے ہارٹ کے بات کرنا ہے تو رمضان میں ایسے بلڈ ٹیس کروائے جا سکتے ہیں خون کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے دینا انویسٹیگیشن کے لیے بلڈ ٹیسٹ دینا یا ڈونیٹ کرنے کے لیے ٹیسٹیگیشن کے لیے بلڈ دینا یہ جائز ہوگا لیکن خون میں یا خون کی نالی میں کوئی چیز داخل ہونا وہ جائز نہیں ہوگا بلڈ ٹیسٹیگیشن لینا جائز نہیں ہوگا خون کی بوتل لگوانا جائز نہیں ہوگا کوئی ڈریپ یا کوئی خون کی نالی میں انجیکشن 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 اسے ہم کہتے یا پٹھوں میں انجیکشن جسے انٹرامسکل انجیکشن کہا جاتا ہے دونوں قسم کی چیزیں جائز نہیں ہوگی کیونکہ اس سے جسم میں سے کچھ نکلا نہیں ہے جسم میں کچھ داخل ہوا ہے تو کسی قسم کی مادے چاہے وہ طاقت کے لیے ہے چاہے وہ قوت کے لیے ہے چاہے وہ طوانائی کے حرارت کے لیے ہے چاہے وہ مدافعت کے لیے ہے چاہے وہ انٹی بائیوٹکس ہیں مدافعت کے لیے انٹی بائیوٹکس ہوگا قوت کے لیے ملٹی وائٹمنز ہوں گے ڈرپس ہوں گی کسی قسم کا کوئی ایسا اجزاء یا کیامیکل جسم کے کسی راستے گا تو وہ جائز نہیں ہے گولی کا کھانا چاہے وہ ملٹی وائٹمنز کی گولی ہے نیورو بائیوٹکس گولی ہے یا کوئی انٹی بائیوٹک ہے چاہے کوئی اور دوائی ہے گولی کا کھانا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ میدے میں جائے گی خزم ہوگی اور خون میں داخل ہوگی اور انسان کو یا قوت دے گی یا طاقت دے گی یا قوت مدافیت دے گی اسی طرح کسی قسم کے انجیکشن کا لگوانا چاہے وہ پٹھے میں لگویا جاتا ہے انٹر آرٹیکلر انجیکشن چاہے وہ آنکھ کی پتلی کے اندر لگا جاتا انٹر آرکلر انجیکشن چاہے وہ سپائن اور ریڈ کی ہڈی میں سپائن انجیکشن یا وہ وین میں انٹرا وینس انجیکشن لگایا جاتا ہے یا ڈرپ لگائی جاتی ہے وہ بڑی ہے وہ چھوٹی ہے وہ ٹکہ کسی مقصد کے لیے ہے وہ جائز نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ کترے وغیرہ دوا کے کترے وغیرہ استعمال کرنا آنکھوں کے اندر سرما ڈالنا تو جائز ہے کیونکہ آنکھوں میں ڈالے جانے والا سرما ناکھ کے نالی کے ذریعے حلق یا میدے میں نہیں جاتا لیکن آنکھوں میں ڈالے جانے والے دوائی کے کترے آپ میں سے بہت سے کرواہت اور بیٹرنیس جو ہے وہ خلق میں محسوس ہوتی ہے اور یہی وہ انپلیزن فیلنگ ہوتی آئی ڈرابز کی تو لہٰذا آنکھوں کے کترے اس حلق میں ڈالنا کہ وہ خلق میں یا مو میں اس کا ذائقہ آئے گا وہ تو جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی کے لئے مجبوری ہے اور وہ آنکھوں کے کترے ڈالنے کے بعد کافی دیر تک بقفہ کر کے لیٹا رہے یا اپنے ناک کے اس جگہ پر ہلکا سا وہ نالیاں جس کے ساتھ وہ کترے جو ہیں وہ ناک میں اور ہلک میں جانے ان کو بند کر کے کچھ دیر کے لئے اٹھے کہ وہ حالق میں نہیں جائیں گے تو شاید اس احتمام کے تحت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کان میں کترے ڈالے جا سکتے ہیں لیکن کان کترے صرف لوکلی وہیں پر اثر کریں گے وہ میدے میں نہیں جائیں گے وہ خون کی نالی میں نہیں جائیں گے جسم انہیلرز انہیلرز پافز جیسے آزما کے پیشنٹس ہیں سرٹائیٹ انہیلرز ہیں بنتلین انہیلرز ہیں جن کا اگر پاف لیا جائیں یا ناک میں پاف کیا جائیں اور انہیل کیا جائیں تو اس کا ذائقہ حلق میں جاتا ہے ایسے تمام انہیلرز یا ایسے تمام پاف جن کا ٹیسٹ حلق میں جائے کا وہ روزے کی حالت میں ان کی اجازت موجود نہیں ہوگی اس کے علاوہ سکن کے اوپر لگی جانے والی ساری چیزیں کٹ لگیا ڈیٹول لگانا ہے کوئی انٹی سپٹک لگانا ہے زخم ہے اس کو صاف کرنا ہے یا کوئی سکن کے اوپر آئنٹمنٹ لگانی ہے کوئی انٹی بائیٹک کریم لگانی ہے کوئی بھی چیز اگر سکن کے اوپر لگائی جائے گی تو اس کی اجازت کیونکہ پیچھے تیل وغیرہ لگانے کی اجازت موجود تھی تو یہ کام کیا جا سکتا ہے باب نمبر سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنے کا بیان یہ تو ہم نے کوئی چیزیں دیکھیں جو روزہ میں جائز تھی کیا 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 جا سکتا ہے اور کیا کیا جائز ہے اب کچھ حالتیں جس میں روزہ چھوڑنے موخر کرنے اور قضاء کا تصور موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روزہ کے احقامات کو فرض کیا تھا فمن کانا منکم پر کہا تھا کہ یہ روزہ تمہارے لئے سجیسٹ کیے گئے ہیں اگر تم ان کو رکھ لو تو تمہارے لئے بہتر ہے لیکن جو سفر پر ہو یا جو مریض ہو وہ دوسرے دنوں میں پورے کرے اور جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے شروع میں مریضوں اور مسافروں کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی فدیہ دے کر روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ اور لچک سب کے لئے آویلیبل تھی ہاں البتہ سجیسٹڈ ضرور تھا اللہ نے فلوٹ ضرور کر دیا تھا وَاِن تَسُمُ وَخَيْرُ لَكُمْ دیکھو ویسے اگر تم فدیہ نہ دو نا اور روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ ابتدائی حکم تھا لیکن جب آلٹیمیٹ حکم آیا فَمَن شَاہِدَ مِنْكُمُ الشَّارْفَ الْيَسُمْحِ جو اب اس مہینے کو روزہ رکھے گا پائے گا وہ روزہ رکھے گا اس کے بعد پھر اللہ نے لچک دے دی فَمَن کَانَ مِنْكُمْ مَرِزَنَا وَلَا السَّفْرِن فَعِدَّةُ مِنَا مِنْ اُخَر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلِي تُقْمِلَ الْعِدَّةَ وَلَا تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَا مَحَدَاكُمْ کہ جب کیٹے گوارے کے لیے روزے کی فرضیت ہو گئی اور اب مرضی نہیں تھی کہ فدیہ دیں یا رکھیں اب رکھنا ہی رکھنا ہے تو پھر قرآن میں اللہ نے دو لوگوں کو لچک اور چھوٹ دے دی اور یہ لچک اور چھوٹ کو اللہ نے کیا کہہ دیا وَعِدَّةُ مِنَا يَا مِنْ اُخَر لِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ یہ دو کنڈیشنز ہیں سفر کی اور مریض بیماری کی جس میں تم چاہو تو اس کو چھوڑ سکتے ہو لیکن ان کی تعداد کو پوری کرنا بعد میں دوسرے دنوں میں اور انس کی کمپلیٹ کاؤنٹنگ پوری کرنا یہ دو کنڈیشنز قرآن میں روزے کی چھوٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ باقی کچھ حالتوں کی چھوٹ حدیث کے حوالے سے وضع کی گئی تو پہلی کنڈیشن سفر حدیث میں واقعہ حدیث نمبر نائن فورٹی ابی عوفہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا آپ نے فرمایا کہ اتر اور ہمارے لئے ستو گھول اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی افتام باقی ہے یعنی اس کی روشنی باقی ہے اور ابھی افتار کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اتر اور ہمارے لئے ستو گھول اترا اس نے آپ کے لئے ستو گھول لے اور آپ نے ستو پیئے پھر اپنے ہاتھ سے اس جگہ کا اشارہ کیا پچھم کی طرف پھر فرما میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت حمزہ بن عمر اس ان سے روایت کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر پر تشریف فرما تھے اور سفر میں ساتھ شامل تھے اور یہ وہ صحابی تھے جو کسرت سے نفل روزے رکھتے تھے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اور سفر میں آپ کے ساتھ تھے اور یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا میں پی در پی روزے رکھتا ہوں کیا میں سفر میں روزے رکھوں یا چھوڑ دوں تو کیا آتا ہے آپ نے فرمایا چاہے تو رکھ صلی اللہ علیہ رکھنے والوں پر اتراز کیا اور نہ ہی نہ رکھنے والوں پر اتراز کیا یہ مسلم کی حدیث ہیں اسی طرح حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے رسول اللہ نے رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا اسی طرح یہ بھی ثابت ہیں صحابہ اکرام کہ مختلف واقعات اگر آپ پڑھیں تو ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا نہ رکھنے والوں کا نقص نکال اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کا کوئی بیان کیا تو اکسیپٹبل ہے اور ویسے یہ بھی یاد رکھے گا کہ ایک شخص اگر مسافر ہو اور وہ روزہ رکھ لے آپ دیکھیں بس حقات ہمارے دین بہت ہی پرائکٹیکل ہے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ سفر پر جانا ہے روزہ رکھ لیا اور پھر سفر کی کوئی مشکت کوئی جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو ایسا مسافر اگر سفر کی مشکت وں کتاب نہ لانے کے پیش نظر اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو یہ اجازت موجود ہے اور سفر میں روزہ کھولنے افطار کرنے کا تصور نبی صلی اللہ وآلہ سم کی سنت سے ثابت ہے اور ایسا شخص اگر سفر کی مشکت کے پیش نظر روزہ توڑتا ہے جو سنت سے ثابت ہے تو پھر اس کے لئے کفارہ نہیں ہے اس کے لئے کیا ہے صرف اس روزے کی قضاء واجب ہوگی حدیث میں واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث نمبر نائن پورٹی فائی میں کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں مکہ کی طرف نکلے آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ قدید قدید ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً دو منزل کے واقعے پر ثابت ہیں یعنی روزہ کھول دیا یہ ایک وہ ایسی جگہ جہاں پر پانی وغیرہ موجود ہے تو آپ صلاح ایس میں روزہ کھولا اور صحابہ اکرام نے آپ کی اقتطاب میں انہوں نے بھی روزہ کھولا کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ قدید کے مقام پر پہنچے آپ اپنی اٹھنی پر سوار تھے آپ نے وہاں دودھ کا پیالہ مانگا اور آپ نے اٹھنی پر بیٹھ کر دودھ کا پیالہ تناول فرمایا اٹھنی پر بیٹھے کا مقصد کیا تھا ایک اونچی جگہ پر ہوں گا میں روزے کی حالت میں جب روزہ افطار کروں گا سب لوگ دیکھیں گے تاکہ جس جس نے افطار کرنا ہے سہولت کی لئے وہ کر سکتا ہے اور امت کے لئے بھی سب اس وقت کے لوگ دیکھ لیں تاکہ کہ امت کیلئے یہ حدیث اور سنت کا نمونہ جاری رہے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے افطار روزے سے اٹا کرے کا سفر کے بعد دوسری اجازت وَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ الْا سَفَرِن مریض مریض اَوْ الْا سَفَرِن سفر کا مطلب کوئی سفر ہے سفر کا مطلب کوئی سفر کوئی سفر نہیں ہے اسی طرح مریض کا مطلب کوئی مریض ہے مَنْ کوئی مریض ہے کوئی سپیسیفائیڈ حالت نہیں ہے کہ اتنا بخار ہوگا اتنا بلڈ پیشر ہوگا اتنی بلڈ شگر ہوگی اتنے لوس موشن آئیں گے تو پھر یہ صرف کیا ہے یہ وہ بندہ جو مرض میں مبتلا ہے اس رب کا معاملہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس مرض کی حالت میں روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا تو اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے چھوڑنے والے پر کوئی اتراز نہیں سو تو بخار بغیر چھوڑ کے بیٹھ کی نہیں اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ ہر بندے کی جسمانی اس کی اسابی اس کی اس کی مختلف کیفیت فرق ہے کہ لوگ بہت صابر ہوتے ہیں اور بہت شدید بیماری پر بھی صبر کر روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں اور کچھ بہت ہی کمزور سے ہوتے کچھ نہیں تو جسمانی طور پر نہیں یا صابعہ طور پر بڑے کمزور ہلکا صابی کانٹا چوبے تو بہت 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 شان شروع کر دیتے ہر بندے میں فرق ہے نا اپنا مزاج اپنی صبر اپنی قوت اپنی طاقت میں فرق ہے تو لہذا اللہ نے specify نہیں کیا اللہ نے کہہ دیا کوئی بھی مرض ہے تو مرض میں بھی روزہ چھوڑا نہیں کیا کرنا ہے موخر کرنے کی اجازت چھوڑنے کے تو تصور ہی نہیں ہے نا موخر کرنے کی اجازت ہے اور کب تک جب تک مرض ہے جب تک مرض ہے تب تک روزے موخر کرنے کی اجازت ہے اور مرض کی وراج چھوڑے ہوئے روزوں کیلئے کیا ہے قضاء ادا کرنی لازم ہے اللہ یہ کہ کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ اس مرض کا افاقہ یا اس سے شفاق کا امکان ہی نہیں ہے یا بڑھاپے کی مرض ہے بڑھاپہ بزارتے خود بھی بہت بڑی کیفیت ہے زوف کی حالت ہے کوئی ایسا بڑھا ہے کوئی ایسا مریض ہے کہ اب اب واضح طور پر پتہ چلتے کہ اس کے صحیح تیام ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور یہ قضاء ادا نہیں کر پائے گا تو یہ واحد حالت ہے جس میں فدیعے کی اجازت موجود ہے یہ واحد حالت ہے حدیث میں جس میں فدیعے کی اجازت موجود ہے ابن عباس رضی اللہ خطالہ ان کی روایت سے حاکم نے روایت کیا ہے کہ بوڑے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے یہ وہی ہے یہ ہمیشہ کا مریض ہے اور یہاں کوئی ایسا بوڑے شخص ہے بوڑے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن وہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے گا اور اس پر کوئی قضا واجب نہیں دائمی مریض یا ضعیف یا بوڑا اس کو روزہ کی اجازت نہ رکھنے کی اجازت تو ہمیں پھر بتا رہی ہو یہ واقع غالت ہے ادوائیس فدیہ کی اجازت اور کسی کے لئے نہیں یہ شخص روزہ نہ رکھے گا قضا اور روزہ کی بضائے کیا کرے گا ایسا دائمی مریض یا ایسا ضعیف جس کے صحتیاب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے یہ کیا کرے گا یہ فدیہ دا کرے گا اور فدیہ حدیث نے بھی اور قرآن نے بھی فدیہ تو مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور کھانا کتنا ہوتا ہے دو وقت کھانا کھلانا آج کے دور میں تقریبا سو 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 روپیہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا اور ست درجہ کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کے حوالے سے تقریبا سو سو آج کے دور سے لیکن کرنٹ حالات میں جو جتنے خراجات ہوں گے اس کے حوالے سے کر دیا جائے اسی طرح بیماری کے حوالے سے بھی یہ آگے آپ حدیث بھی پڑھیں گے یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ لیتا ہے بیماری کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے یا روزہ رکھ 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 بیماری میں کوئی سویر آستما کا پرابلم ہو گیا دم سے بی پی شوٹ کر گیا دم سے شگر رائز کر گئی دم سے شگر فال کر گئی کوئی دم سے میڈیکل کر اس سے سا گیا جس کو روزہ رکھ پتا تھا اور یا بیماری میں روزہ رکھ لیا نہیں میں رکھ لوں گی میں ٹھٹھا گئی اور بعد میں وہ تکلیف بڑھ گئی روزہ کی وجہ سے بڑھ گئی اور وہ روزہ پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو ایسے مریض کو جو روزہ کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت اب نہیں رکھ رہا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور یہ بھی حدیث اور سنت کے واقعات سے ثابت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بخاری اور مسلم میں واقعات ہیں وہ فرماتے کہ رسول اللہ دورانے سفر تھے اور ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا حجوم ہے اب وہاں پر تشریف لے گئے کہ لوگوں کا حجوم کیوں کیوں اتنے لوگ کٹھے میں تو جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور لوگ اس پر جمع ہیں آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ روزے میں بیماری کی وجہ سے غش کھا کر بے خوش ہو گیا تو اس پر آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے یعنی سفر میں یا بیماری میں روزہ رکھ کے غش تک اور بے ہوش تک پہنچ جانا آپ نے فرما یہ یہ نیکی نہیں تو یا بیماری میں یا سفر میں اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے لچک چھوٹ موجود ہے اور اس کے لئے صرف ادا کیا ہے ایک قضا روزہ ادا کیا جائے گا اسی طرح واقعات اور بھی حدیث کے موجود ہیں حضرت ابو دردار رضی اللہ ان کی روایت روایت سے کہ سفر میں حجوم دیکھا آپ نے شخص کو دیکھا وہ شخص غش کر رہا تھا لوگوں نے سایہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیک کام نہیں ہے اسی طرح باب نمبر پچیس میں آرہ ہے کہ صحابہ اکرام نے بعض نے بعض پر روزہ نہ رکھنے کا عیب نہیں کیا حدیث نمبر 948 حضرت نس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ علیہ سفر کرتے تھے نہ کوئی روزہ دار پر بے روزہ عیب کرتا تھا یعنی everything was acceptable and it was norm اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اچھا جناب اس کے علاوہ یہ تو دو چیزیں قرآن سے حوالہ دیا گیا اس کے علاوہ دو اور حالتیں تین اور حالتیں جس میں روزہ نہ رکھنے کا تصور موجود ہے حاملہ اور رضا کرنے والی ماں حاملہ خاتون اور بچے کو دودھ پلانے والی خاتون کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ موجود ہے حضرت نصر رضی اللہ عن کی روایت سے مصطد احمد ابو دعود نسائی ابن ماجرہ ان تمام حدیث کی کتابوں میں حضرت نصر رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے مسافر کو روزہ چھوڑنے نہیں الفاظ بڑے سپیسیفک ہے روزہ مؤخر کرنے کی رخصت اور نماز کو نصف کرنے کی رخصت دی ہے نماز کسر کا حکم اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو چھوٹ نہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے گویا ایک حاملہ خاتون حمل میں رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور وہ پورے روزے رکھنے کی قدرت نہیں رکھتی پورے کے پورے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں ایلٹرنیٹ رکھ سکتی ہے ایک دن رکھتی ایک دن کھاتی ہے تاکت تو جتنے اس کے چھوٹ جائیں اس کو بعد پورے کرنے ہے حمل میں رزات میں اور پھر دو حالتیں جس میں روزہ نہیں ہوگا حیز اور نفاس حیز اور نفاس کی حالت میں بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی ان کی روایس بخاری میں آگے حدیث آتی ہے عورتوں کے دین کی کمی کی بجا آپ نے بتایا نا کہ جب وہ حائز ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے کی عورت جب حائز ہوتی ہے اور یہ معاملہ نفاس کے لئے بھی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے نہ وہ یہ چار حالتیں ہیں پہلی دو حالتیں جس میں تو پاکی نہیں ہے روزہ ہو ہی نہیں سکتا اور دوسری وہ حالتیں ہیں جب ایک خاتون کے جسم پر نورمل سے زیادہ بوجھ ہے اور وزر کی طاقت این ممکن ہے کہ نہ رکھتی ہو تو اس کو چھوٹ ہے ان تمام حالتوں کی خواتین کے لیے کیا ہے کہ وہ بعد میں روزہ قضاء کی شکل میں ادا کریں گی اسی طرح اگر ایک حاملہ یا ایک دودھ پلانے والی ماں روزہ رکھ لے اور بعد میں تنگی کا شکار ہو تو وہ بھی روزہ توڑ سکتی ہے اور ٹوٹے ہوئے روزے کی قضاء ادا کر سکتی بلکل جیسے مسافر اور مریض کا معاملہ ہے حیز اور نفاس والی خواتین تو بہر کی اپروزے رکھیں گی ہی نہیں مسافر مریض حائزہ نفاس حاملہ اور رزات والی عورتیں یہ چھے حالتیں ہیں دو قرآن میں سے اور چار احادیث میں سے اضافی یہ تمام کے تمام لوگ روزہ چھوڑیں گے تو اس کو مخر کر کے عدت کو تعداد کو پورا کیا جائے گا قضا روزوں کی شکل میں یہ قضا روزے کاب کہاں کس طرح رکھے جائیں گے اور کس وقت سے پہلے ادا کرنے ضروری ہیں اگر ہم آگلہ باب دیکھیں تو رمضان کا قضا روزہ کب تک قضا کیا جاتا ہے اور کیسے کیسے قضا کیا جاتا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اس میں کوئی ڈر نہیں ان کا کال ہے کہ اس میں کوئی ڈر نہیں کہ یہ قضا کیے جانے والے روزے الگ جدہ جدہ قضا کیے جائیں یعنی اگر مسلسل چھٹے ہیں تو ان کو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے یعنی حیز کی وجہ سے اگر لگاتار چھے روزے چھٹ گئے تو قضا میں ان کو لگاتار چھے رکھنے ضروری نہیں ہے ان کو جدہ جدہ رکھنے میں کوئی خرج نہیں ہے کیونکہ صرف گنتی پوری کرنی ہے اور ان کو لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے الگ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے اور جدہ جدہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور بہترین کیا ہوگا کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے رکھ لئے جائیں اور ایک اور بات یاد رکھ یہ بھی پسندیدہ ترین ہوگا جتنی جلدی رکھ لئے جائیں زندگی کا کیا پتہ سانسوں کی میاد کا تو کسی جلد سے جلد ادا کر دیا جائے بہر کیف اگلے رمضان سے پہلے ادا کر دینا پسند دیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پیچھے بھی ہم نے پڑھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ شابان کے روزے رکھتے تھے اور عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ شابان تو گویا بہترین تو یہ ہے کہ پہلی ہی فرصت میں ادا کر دی جائیں الگ الگ یا اکٹھے اور اگر نہ بھی پوری کیے جائیں تو ہتو امکان کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان سے پہلے کچھ آئیم اکرام کی رائی یہاں تک ہے کہ اگر اگلے رمضان کے آنے تک ادا کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ودیاں بھی ادا کیا جائے گا کچھ آئیم کی رائے باہر کیف اس میں سختی نہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو فوت ہو جائے اس کی طرف سے روزوں کا مال ہے یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے کچھ روز قضاء واجب العداد تھے حدیث نمبر 949 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ مر گیا اور اس پر روز قضاء اور وہ اپنی روز قضاء نہ کر سکا تو اس کی طرف سے اس کا وارث روز رکھے وارث روز وارث نے مال بھی لینا ہے بھائی سب کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور ان پر ایک مہینے کے قضاء روز ہیں رمضان سے پہلے بیمار ہوگی یا جو بھی معاملہ ہیں روز رمضان کے نہیں رکھے تو کیا میں ان کے طرف سے قضاء کروں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا کرز زیادہ تر لائق ہے کہ وہ کسی اور کو نماز پڑھانے نماز جنازہ پڑھانے کی مقرر فرماتے تھے اور ہم سے تشریف لے جاتے تھے تو انسانوں کا کرز اگر واجب الدا ہے تو یہ روزہ تو اللہ کا کرز ہے یہ بھی واجب الدا ہے تو اللہ کے بندوں کے کرز کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے کرز کی ادائیگی کی فکر بھی کرنی ہے اور کچھ ہوائیات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا میری بہن فوت ہو گئی ہے تو مختلف سوالات آئے اور راوی کہتے ہیں کہ اگر تیری ماں کا کوئی کرز ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ میں ضرور اپنی ماں کا کرز ادا کرتا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ بھی تیری ماں پر اللہ کا کرز ہے تو فوت ہونے والے شخص کے ازا روزے ادا کرنا کس کے لئے معاملہ ہے یہ میت کے ورسہ کے لئے معاملہ ہے اور یہ کب سے روزہ کا کٹھا ہے جن کو کسی خاتون نے پہلے ادا نہیں کیا لائلمی تھی جہالت تھی قرآن اور حدیث سے دوری تھی تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا قرآن اور حدیث کے احکامات میں کمی پر سب سے پہلا طریقہ تو استخبار ہے لیکن یاد رکھے گا چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کٹیگورک قضاء کا حکم دیا ہے اور تکمل ادتہ تعداد کو پوری کرنے کا تو لہٰذا یہ قضاء بہر کے فتح کی جائے گی جو ہی علم آ گیا لا علمی دور ہو گئی علم آ گیا احساس ہو گیا ہاں استخبار تو کرے کہ اللہ یہ کمی ہوئی لیکن قضاء روزوں کا تخمینہ اندازہ اور حساب لگا کر قضاء روزوں کی ادائیگی اور اس قضاء کی اداء کا عمل شروع کر لیں انشاءاللہ کسی کے گھر بہت دھیر بھی ہوئے لیکن قضاء کی ادائیگی کی طرف سفر شروع بھی کر لیا تو یاد رکھیں وہ شخص جس نے سو لوگوں گتل کیا تھا اور توبہ کر کے وہ بستی کی طرف چل پڑا تھا جس کی طرف اس کے لئے نشان دہی کی گئی تھی اس کے بھی بخشش کا معاملہ ہوگا کسی کے دھیر سے روزے بھی ہوئے اور وہ پورے کے پورے رکھنے کی نیت سے رکھنا شروع بھی ہوگیا لیکن زندگی نے مولت نہ دی اس نے قضاء کی ادائیگی کا سفر اس کا آغاز تو کر لیا تھا انشاءاللہ یہ اس کا کفارہ ضرور ہوگا اور پھر یہ جو سارے ہم مسنون روزے رکھنے ہیں مثلا ہم ذلحج کے روزے رکھنے ہیں محرم میں رکھنے ہیں اسی طرح ہم منڈیز اور تھرسٹیز کو رکھتے ہیں آئیام بیس کے تیرہ چودہ پندرہ کو رکھتے ہیں تو جس کے جتنے چھٹے ہیں اس میں کیا کریں اس میں گزشتہ قضاء روزوں کی نیت کر لیں انشاءاللہ اسی طرح سنتوں کی تباہ بھی اجر ہوگا اور گزشتہ قضاء روزوں کی کی قضاء بھی ادا تو پھر ایک بہترین آپشن اور یہ بھی ہے کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کے فدیہ کا اندازہ لگا کر آہستہ آہستہ وہ فدیہ بھی ادا کر دیا جائے تاکہ اللہ کا حق ایک شکل میں تو ادا ہو جائے اور انشاءاللہ پھر قضاء کی شکل میں بھی اللہ اس کی تکمیل کی محلت دے دے تو وہ بہترین ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے حقامات کو صحیح طرح سمجھ کے اللہ اگر کمی اور کتاہی ہم سے لاعلمی اور جہالت کے دور میں ہوئی تو اللہ ان کے کفارے اور ان کی قضاء دا کرنا ہمارے لئے آسان کر دے اللہ صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ جو ہم سے کمیہ ہوئی اللہ اگر وہ ہم لوگوں تک پہنچ جائیں اور وہ اس پر عامل ہو جائیں تو ان کے عمل کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنا دینا رب العزات اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سممم